اسلام علیکم ناظرین آج جو میں اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں وہ ہے اے ایوز اور ایس ایز کی جو ریکلیزیشن کا مسئلہ تھا اس کے لیے انہوں نے اتجاج بھی کیا اور پنجاب حکومت نے جو ہے ایڈکیشن پارٹمنٹ نے کہا کہ پی پی ایس ای کے امتحان دیں گے اس کے لیے اے ایوز جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان تھے اور اس بارے میں ایک خبر بھی آئی اور میں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی کہ جو ہی ان کے یہ کنٹریکٹ کی مدد ختم ہوگی اور ایم ایس کی اور ایس ایس کی تو ان کی پیج ہے وہ بند کر دی جائے گی لیکن اب ایک اچھی خبر آ چکی ہے تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ایک اچھی خبر جو ہے ضرور شیئر کروں تاکہ جو ان کے ذہن میں خلش ہے وہ دور ہو سکے ناظرین تو وہ خبر جو ہے ایک نوٹیفیکیشن کی صورت ہے سر سے ضرور جو ہے اس حوالے سے ہے ناظرین وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پہلے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس کی ویڈیو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو محصول ہوتے رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں اب بلا تاخیر میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس نوٹیفیکیشن کی طرف جو کہ ایس کی ریگولیزیشن کے حوالے سے ہے ناظرین تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب ریگولیزیشن آف سرویس ایمینڈمنٹ بل دو در اکیس جو ہے تو یہ بل جو ہے اس میں کیا ہے یہ پنجاب ریگولیزیشن سرویس ایکٹ دو در اٹھارہ ایٹی نیسیسیری تو ایمینڈ دہ پنجاب ریگولیزیشن آف سرویس ایکٹ دو در اٹھارہ ایکس فائیو آف تو تھاؤزنگ ایٹین فار دہ پرپلز ہیر آفتر اپیرنگ تو بی اٹھ Landیز اور چیز ہے profینیل سہمیلہا بیمینگ اپنز پنجاب سے سے چیزے سور پنجاب ریگولی یٹ کانی تمانند نکر اٹھر در اکیڑی جو پنجاب ریگولیزیشن آف سرویس اے پنجاب ریگولیزیشن آف سرویس اپنجاب ریگولیزیشن آف سرویس ایمیندمنٹver دو چیز Million حید but سور مزیاد لکھ Remote denomin raining after section 11 the following section 11 a shall be in 連結 for 11 a a relaxation and not withstanding anything contained in that and other law rules for the time being in forest the chief minister may regularize the service a contract employee in relaxation of all or any of the provisions of the at on such terms of condition as may be determined by him but such terms and conditions shall not be less favorable than the existing terms and conditions of service of such employees. تو ناظرین اس کا جو translation ہے وہ یہ ہے کہ جو وزیرالہ صاحب ہیں ان کو اب اختیار کال سے مل رہے ہیں کہ وہ regulars کر سکیں گے اس کا بلے باب یہ ہے کہ وزیرالہ صاحب جہاں ان کو service rule میں amendment کے لیے کہ وہ جو contract پہنے جیسے کہ یہ درستیز ہیں تو وہ ان کو permanent کر سکیں گے ریالیز کر سکیں گے یہ اختیار مل رہے ہیں تو یقیناً یہ ایک اچھی خبر ہے اے یوز کے لیے اور ایس ایس کے لیے جو کے contract پہ برتی ہوئے ہیں اور دوسرے بھی contract پہ برتی ہونے والے جو ملازمین ہیں ناظرین اس کے لیے تو اب بقیہ اس کا جو session ہے وہ کیا ہے اس کا بقیہ session جو ہے statement of objects and reasons the Punjab realization of services act 2018 provide for realization of service of contract implies in the Punjab the instant legislative proposal aims at realization of service of those employees who are rendering important business of the government efficiency and nature of their employment and job description necessities that their service must be realized to ensure further efficiency in transaction of such important business hence the bill تو نواب زادہ وسیم خان بدوزلی بدوزلی ایم پی ای پی پی ٹو تھا دوسرہ دو سو تیرہ آہ ممبر انچارج تو محمد خان بٹی ہے جن کے سیکرٹری ہے ایک کس دیون دو اور ایک کس کو ناظرین جاری ہوئے دیکھ اچھی خبر ہے اے یوز ایس ایس کے لیے اور تمام contract ملازمین کے لیے ناظرین اسی update کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ